کچھ رہ سکتا ہے محبوب کے حسنوں کو بیان کرتے کچھ الگ سے سوال تیری خمار بھری آنکھوں کے آگے کیا دل کا قرار قائم رہ سکتا ہے کیا تیرے چاند سے چہرے کا مقابلہ یہ چاند کر سکتا ہے جب تیری چاہت کا گوئیہ خوشی کا چنگ بجانے لگے تو کیا زہرہ آسمان میں اپنے کام میں مصروف رہ سکتی ہے جب لوٹنے والا تیرے جمال کا لشکر ہر طرف سے آ کر ہلا بولے تو کیا کہیں بھی کوئی شہر یا علاقہ محفوظ رہ سکتا ہے جب زندگی کو بڑھانے والا تیرا گلاب کا باغ میری جان کے باغ میں ہس رہا ہو تو کیا گلاب خوش میں رہ سکتے ہیں یا کوئی کانٹا کانٹا رہ سکتا ہے جب تیرا محبوب وہ شاہ عشق اپنا جاسوس کسی دل میں بھیج دے تو کیا سوا عشق یار کے اس دل میں اور کوئی رہ سکتا ہے اے وہ کیا خوش غوار وقت ہوتا ہے جب خوش قسمتی سے اچانک روح تجھے اپنے آغوش میں لے لیتی ہے اور تیرا جسم پیچھے رہ جاتا ہے جب سر میں ایسے محبوب کی خماری بھر جائے تو پھر بھی دل کیا خوش قسمتی اور شہرت کی تلاش میں رہ سکتا ہے کیا عیب وہ شرمندگی رہ سکتی ہے میں خدا سے یہ مانگتا ہوں کہ تبریز کا شمس الحق میرے دل کی گفا کو روشن کرے اور اپنے گفا والے یار کے ساتھ برقرار رہے فقر کی چابی فقر وہ چابی ہے جو روحانی بے علمی کا تعلہ کھول کر اندرونی اندھیرے کے پردے کو ہٹا دیتی ہے فقر روحانیت کی ایک بڑی اونچی عوض تھا ہے کامل مرشد فقر کی حالت میں رہتے ہیں جہاں ان کے اندر کسی چیز کی خواہش باقی نہیں رہتی مرشد کے فقر یا غریب ہونے کا بھاو یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں بلکہ یہ ہے کہ انہیں کسی طرح کی کوئی چاہت نہیں اپنی خودی کو پوری طرح سے نیستو نابود کر دینے کو بھی صوفی مت میں فقر کہتے ہیں ایک صبح صبح کی طرح اندھیرے کا پردہ پھٹ گیا اچانک آدھی رات کو قیامت کا دن نکل آیا بیچ کے سبھی پردے چاک ہو گئے اور میں نے دیکھا خود اپنے کو جسے کوئی زباں بیان نہیں کر سکتی وہاں بغیر کان کے سنائی دی جب عشق ظاہر ہو جاتا ہے تب روم روم خوشی سے کھل اٹھتا ہے لیکن لا بیان ہوتی ہے وہاں خوشی جب محبوب تمہیں غائب کر دیتا ہے فقر آگے بڑھتا جاتا ہے منزل در منزل پار دے جاتا ہے فقر کی مبارک چابی روحانی منزلوں کے تالے کھول دیتی ہے حرس و حوص کا مارا ہوا ہوتا ہے ناپاک اور اقل کا مارا ہوا ہوتا ہے پاک فقر کا کھیما لگتا ہے وہاں جو پاک اور پلیج سے پرے ہوتا ہے سبھی آشکوں کے دلوں نے فقر کے گرد گھیرا بنا لیا ہے فقر سبھی شیخوں کا شیخ ہے اور سبھی دل اس کے مرید ہیں جب تبریز میں میری آنکھوں نے میرے شم سے حق کا دیدار کیا اس نے پوچھا تو پورا بھر گیا میری آنکھوں نے کہا کیا کچھ اور باقی ہے بکھرے ہوئے الفاظ ہاں پہنچے ہیں بینا جدائی کے وسال کی منزلیں تن کے ہرس و حوص ختم ہو گئے کیونکہ روح کا ہنگامہ آ پہنچا چیٹی زمین میں چلی گئی کیونکہ سلیمان کا جھنڈا آ پہنچا یہ جوشیلہ آسمان کب تک بغاوت کرے گا نوح کشتی میں سوار ہوا کی طوفان کا جوش آ پہنچا ایک نامرد مردانگی کے دعوے کب تک کرے گا رستم نے کھنجر کھینچ لیا کی سام و نریمان آ پہنچے کب تک یہ معمولی جادوگر چھڑیوں اور رسیوں کو سام بنانے کا فریب کرتے رہیں گے کہ اب موسیٰ اور اس کا کالا سامپ آ پہنچے میلے کترے نیچے ڈوب گئے اور جو ساف ہیں وہ آزاد ہو گئے بھیڑیوں کی گردنیں ٹوٹ گئیں کی کن آن کا یوسف آ پہنچا بھرم کی صبح گزر گئی مبارک صبح آ پہنچی فانی زندگی گزر گئی اس محبوب سے لا فانی زندگی آ پہنچی عیوب کی مسیبتوں اور یعقوب کے فاکوں کا کوئی اور چارہ نہ تھا لیکن اب رحمان کی رحمت آ پہنچی جب شہر کی حفاظت کوتوال کرے تو چور کی کسے ہو پرواہ بتاؤ کوتوال کی بھی کسے ہو پرواہ جب شاہ اور سلطان آ پہنچا وفاداری کو فریب کے بغیر دیکھو وصال کو جدائی کے بغیر دیکھو محراب کو دیکھو اور ڈھول کی آواز سنو میں لاسانی ہوں کیونکہ وہ آ پہنچا نظم کے نابطول نے میری زندگی کو مات دے دی خدا کے بارے میں پڑھنے میں بتائی زندگی ختم ہوئی اب خدا کو جاننے والی زندگی آ پہنچی دل کا پھل پک رہا ہے اور میری جان اس کا لطف اٹھا رہی ہے مہر و کرم کی ہوا چلنے لگی ہے اور بکھرے ہوئے الفاظ آ پہنچے ہیں دل کے نشان قدم ہمارا دل وہ راہ ہے جس کے ذریعے خدا ہم سے بات کرتا ہے اس راہ کی خوج کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر جانا ہوگا میں چلایا میرا مدھوش دل کہاں جا رہا ہے شہنشاہ نے کہا خاموش یہ ہماری طرف آ رہا ہے میں نے کہا جب تو ہر دم میرے ساتھ ہے میرے ساتھ باتیں کر رہا ہے پھر میرا دل باہر کیوں جا رہا ہے اس نے کہا یہ دل ہمارا ہے ہمارا بہادر سردار ہے جو برے خیالوں سے جنگ کرتا ہے یہ جس طرف بھی جاتا ہے نصیب اس کے ساتھ جاتا ہے کچھ نہ کہہ اسے جانے دے جس طرف بھی یہ جانا چاہ رہا ہے کبھی یہ آفتاب کی طرح دنیاوی خزانہ بن جاتا ہے کبھی یہ رسول کی دعا کی طرح آسمان کی طرف اڑ جاتا ہے کبھی یہ بادل کے سینے سے رحمت کا دودھ برساتا ہے کبھی سبا کی طرح روح کے گلستان سے گزر جاتا ہے اپنے اندر دیکھنے کے لیے تو دل کی راہ پر چل جہاں ہریالی چھائی ہے گلاب کھلے ہیں اور وفا کا دریہ بہ رہا ہے اس جہان کو صورت دینے والا سادہ ہے اس کی کوئی شکل و صورت نہیں سب کے سر اور پاؤں اس بنا سر اور بنا پاؤں والے کے ذریعے چلتے ہیں گر خطا ہو یا سواب یقیناً سواب ہی ہے گر وفا ہو یا جفا پھر بھی وفا ہی ہے روشندان کی طرح ہے دل یہ گھر کو روشن کرتا ہے تن فنا ہوتا ہے دل لا فنا ہوتا ہے مسیبتیں کھڑی کرتا ہے دل شاہوں کا خون بہاتا ہے دل سب میں گھل مل جاتا ہے دل لیکن تنہا چلتا ہے دل ہر کسی میں خدا کا جادو دکھاتا ہے دل اس نے جوزہ کو ہرا دیا یہ سوہا کی طرح چلتا رہتا ہے اے دل تجھ سے کچھ چھپا کر رکھنا بے وقوفی ہے راز کسی طرح چوری ہو جاتا ہے اور روح اس چور کے ساتھ بھاگ جاتی ہے میں نے کہا تو جادوگر ہے اس نے مسکراتے ہوئے کہا جادو کیسے اثر کر سکتا ہے جب خدا کا ذکر ہر وقت چلتا رہتا ہے میں نے کہا ارے ہاں لیکن خدا کا راز ہی تیرا جادو ہے تیرا میٹھا جادو تقدیر کے حکم کے مطابق کام کرتا ہے وہ دلدار دل اور جان کے ذریعے اپنا کام کرواتا ہے لیکن تمہیں صرف وہی نظر آتا ہے جو باہری پرت پر ہوتا ہے یہ دل ایک پیاسا گھوڑا ہے جو پانی کی آواز کی طرف کھچا تو جاتا ہے لیکن رہت کے گھومنے کی آواز سے ڈر کر دور بھاگتا ہے اس لیے گھوڑا پیاسا ہی رہ جاتا ہے وہ تم سے دور بھاگتا ہے اس خدا کا سمجھ سے باہر ہونا اس کی آنکھ میں چولی کبھی کائنات میں ظاہر ہونا کبھی چھپ جانا ہمارا اس کے قریب پہنچنے پر اس کی غائب ہو جانے کی فطرت یہ سب اس خدا کے آلم فریب ہونے کا ثبوت ہے اس کی رحمت کا دامن پکڑ کر رکھو کیونکہ وہ اچانک بھاگ جاتا ہے لیکن تم اسے تیر کی طرح مت کھینچو ورنہ وہ کمان سے بھاگ نکلے گا وہ کیا کردار ادا کرتا ہے وہ کیا چالیں چلتا ہے شکلوں میں حاضر ہوتے ہوئے بھی وہ روح کے راستے سے بھاگ جاتا ہے جب تم اسے آسمان میں ڈھونڈتے ہو وہ پانی میں چانسہ چمکتا ہے اور جب تم پانی میں داخل ہوتے ہو وہ آسمان کی طرف بھاگ جاتا ہے تم اسے لامکان سے پکارتے ہو تو وہ اس مکان کا نشان دیتا ہے جب اس مکان میں اس کی تلاش کرتے ہو تو وہ لامکان کی طرف بھاگ جاتا ہے کیا خیال وجود کا سب سے تیز پرندہ نہیں جان لو کہ یہ یقیناً خیال سے بھی تیز بھاگتا ہے میں اس سے اور اس سے بھاگ نکلوں گا خفا ہو کر نہیں بلکہ ڈر کر کیونکہ میرا وہ لطیف محبوب اس سے اور اس سے بھاگ جاتا ہے میں ایک گلاب کے عشق کے لیے ہوا کی طرح بھاگوں گا مگر اس گلاب کے لیے نہیں جو خیزان کی ہوا کے خوف سے گلستان سے بھاگ جاتا ہے جب اس کا نام لینے کا ارادہ کرتے ہو تو وہ ایسے بھاگتا ہے کہ یہ بھی کہنے کا وقت نہیں ہوتا دیکھو فلانا بھاگا جاتا ہے وہ تم سے ایسے دور بھاگتا ہے کہ اگر اس کی تصویر بھی بنا لو تو تصویر تختی سے کود کر بھاگ جاتی ہے اور تمہارے دل سے اس کا نشان بھی بھاگ جاتا ہے خزانے تک پہنچ جب ایک بار اندرونی سفر شروع کر لیا تو صحیح راستے پر چلتے رہنا ہوگا اس غزل میں اس سفر میں آنے والی رکاوٹوں کی فہرست ہے گہرے روحانی رازوں کی دہلیس تک یہ آسمان نہیں پہن سکتا فقر یا یقین کی چھت تک کوئی سیڑھی نہیں پہن سکتی ایک عارف اپنے تصور سے جب اندرونی منزلوں کی سیر کرتا ہے ہزاروں تارے یا چاند بھی اس کے تصور تک نہیں پہن سکتے اس برباد جہان میں جو بھی اللو جیسی صفات والا بن جاتا ہے وہ بلبلوں سے الگ ہو جاتا ہے اور گلستان تک نہیں پہن سکتا یہ جان لو کہ جو دل چاندی کے ایک ٹکڑے کی بھی لالسہ رکھتا ہے وہ اسی ٹکڑے سے بند کر رہ جاتا ہے اس کی روح کھان تک نہیں پہن سکتی مکانوں یا بتوں کی خوبصورتی کو اپنی حوث کا چارہ مت بناو اگر خوبصورت مکانوں سے جڑے رہو گے تو تم اسلام کان تک نہیں پہن سکتے جو ہرنی بیمانی چیزوں سے پیار کرتی ہے وہ اپنے یاروں سے پیچھے رہ جاتی ہے وہ خوشگوار چراغوں اور پھولوں کی کیاریوں تک نہیں پہن سکتی مکہ پہنچنے کے لیے تم اکہ کی طرف جاتے ہو جو نہیں ہو سکتا اس کے پیچھے مت جاؤ یہ تمہیں وہاں نہیں پہنچا سکتا تم پیاز اور لسن کو ناک کے پاس لاکر سونگ رہے ہو پیاز کی بو سے تم کستوری تک نہیں پہن سکتے خاموش اگر زمیر کے خزانے کے راست تک پہنچنا چاہتے ہو تو صرف دل وہاں پہنچ سکتا ہے زبان نہیں پہنچ سکتی کالا شیر یہاں رومی ہمیں اس بات سے آگاہ کر رہے ہیں کہ بے غرض عشق اس راہ کی منزل بھی ہے اور ایک پھندہ بھی میری نیند چُرالی ہے عشق نے تمہاری نیند بھی چُرالے گا عشق اکل یا زندگی کے لیے جو کا آتھا دانا بھی خرچ نہیں کرے گا عشق کالا شیر پیاسا اور خنخار ہے عشق عاشقوں کے دل کے خون کے سوا اور کچھ نہیں پیتا یہ عشق تمہارے ساتھ پیار سے خود کو جوڑ کر تمہیں اپنے پھندے میں پھسا لیتا ہے عشق جب تم پھس جاتے ہو تو تمہیں دور سے دیکھتا رہتا ہے عشق لمبی پہنچ والا طاقتور سردار اور بے خوف نگاہبان ہے عشق بے گناہوں کو اپنے شکنجے میں جکڑ کر دبوج لیتا ہے عشق جب کوئی پکڑ میں آتا ہے عشق کی وہ بادل کی طرح آنسو بہاتا ہے جب کوئی دور رہتا ہے عشق سے وہ برف کی طرح جم جاتا ہے ہر لمحہ ہزاروں پیالے توڑتا ہے عشق ہر لمحہ ہزاروں چوغے سلتا اور پھارتا ہے عشق خوشی سے ہستے ہوئے ہزاروں آنکھوں کو زار زار رولاتا ہے مار کر ہزار لوگوں کو انہیں صرف ایک کے برابر مانتا ہے عشق کاف پہاڑ پر رہنے والا سیمورغ آسانی سے اڑانے بھرتا ہے مگر جب جال کو دیکھتا ہے عشق کے تو نیچے گر جاتا ہے پھر دوبارہ اڑ نہیں پاتا کوئی بھی شخص فریب یا اپنے جنون سے کیج سے چھوٹ نہیں سکتا عشق کی کوئی بھی اکلمند اپنی اکل کے ذریعے فندے سے بچ نہیں سکتا عشق کے عشق کی وجہ سے میری باتیں الجن بھری ہیں نہیں تو میں تمہیں وہ راستے دکھا دیتا جن پر چلتا ہے عشق میں تمہیں دکھا دیتا کی ایک شیر کو کیسے قید کرتا ہے عشق میں تمہیں دکھا دیتا کی کیسے اپنے شکار کا شکار کرتا ہے عشق تب خدا بنے گا اگر عشق کے بادشاہ سے ملنا چاہتے ہو تو اندیشوں لفظوں اور منسوموں کو پرے کرو جب عشق تمہیں اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے اور تمہیں چومنا چاہتا ہے تو کسے چین آ سکتا ہے اے پیارے کسے جب شاہ شکار کرنے جاتا ہے تو شکارگاہ ہستی ہے لیکن جب شاہ خود شکار ہو تو کیا کہا جا سکتا ہے جب میرا دل ان خمار بھری آنکھوں پر مدھوش ہے تو مئے کے ہزار پیالے بھی میری خماری نہیں توڑ سکتے جب میں خاک ہوا تو خاک ذرہ ذرہ ہو گئی کیا میرا ذرہ ذرہ اس محبوب کا عاشق نہیں جب اڑتے دھول کے غبار سے شور و گل سنائی دے تو سمجھ لینا کہ اس غبار میں میرا ہر ذرہ شامل ہے جس آہ سے میرے دل کو سکون ملتا ہے اس سے میں شرمندہ ہوں لیکن میری آہ تیری چانسی خوبصورتی کے آگے شرمندہ ہے اس زمانے میں سبر سے بہتر کوئی چیز نہیں لیکن تیری چاہت میں سبر کرنا شرمندگی ہے اے بندے تم جو غمگین ہو کر سوچ میں رہتے ہو جب تک تم خود کو بیج میں سے نہیں ہٹاتے تمہارا کام کیسے ہو سکتا ہے مکڑی کی طرح خیالوں کا جال بننا چھوڑ دو اس کا تانہ بانہ جر جر ہو چکا ہے جاؤ یہ خیال اسے لوٹا دو جس نے تمہیں دیا شاہ کی طرف دیکھو خیال کی طرف نہیں یہی تمہاری پیشکش ہوگی جب تم بولنا بند کروگے تب ہی تمہاری بات اس کی بات ہوگی جب تم بننا بند کروگے تب وہ خدا بنے گا کشتی میں سوار ہو مولانا روم من سے لڑائی کرنے کی ہدایت دیتے ہیں ہمارا من ہی ہمارے اور اس محبوب کے بیچ کا سب سے بڑا روڑا ہے مت کرو ایسا مت کرو پھر تمہیں افسوس ہوگا جو بری بات ہے روح ایک توفہ ہے جس کے بغیر ایک باغ بھی قبر کے سمان ہے جب تمہارا جسم تمہاری اکل پر ہاوی ہے تو پھر افسوس کیسا دکھ اور گصے میں بال نوچنے کا کیا فائدہ بہادر کی طرح اپنے من سے جنگ کرو اور اسے ریشہ ریشہ کر دو کیونکہ ایسی جنگ صلح میں مددگار ہوتی ہے گر تم ایک حرن کی طرح شیر کے پنجے سے بھاگ نکلو گے تو وہ چاند بھی تم سے بھاگ کر شیر کے گھر میں چلا جائے گا پھر تمہارے کان اس مہربان یار کی بات نہیں سن سکیں گے تمہاری آنخیں اس عظیم جاؤ اور نوح کا دامن تھام لو کیونکہ عشق کے سمندر میں ہر لمحہ جوار بھاٹا اٹھتا رہتا ہے ناز ورنج چھوڑ دو کیونکہ ناز تمہارا نہیں یہ صرف چاند سے چہرے والے اس یار کا ہے یہ میں نے کیا ظلم کر دیا کہ اس کے حسن کو چاند کہہ دیا سینکڑ آفتاب اور آسمان اس سے رشک کرتے ہیں خاموش ہو جاؤ کچھ مت بولو ریت کے ذرے مت گنو اسے کیسے گنا جا سکتا ہے جو بے شمار ہے گھر کی طرف اڑان بھرو یہ جسم ہمیں نیچے کی طرف باندھے ہوئے ہے اسے جانے دو یعنی روح روپی پرندے کو پکار پہنچی روحوں کو تم وہاں کب تک رکھی رہوگی اپنے اصلی گھر کی طرف لوٹ آؤ چونکہ ہماری نزدیکی ہی تمہاری ہستی کا اصلی سار ہے اس لیے اگر تم انقہ پکشی ہو تو بخشی کاف پروت کی طرف اڑان بھرو یہ پانی مٹی سے بنا جسم تمہارے پیروں سے بندھا ہوا ایک بھاری لٹھ ہے کوشش کر کے اسے دھیرے دھیرے کھول دو اس پردیش سے واپسی کا سفر کرو اور اپنے گھر چلو اس جدائی کی وجہ سے ہی ہم دکھی ہیں اس لیے اب اپنا ارادہ پکا کر لو گندے میلے سڑتے ہوئے پانی اور بیابان میں تم کب تک اپنی زندگی برباد کرتے رہوگے خدا تمہاری کوششوں سے تمہارے پنک تراشتا ہے تم زندہ ہو کوشش کرو اور حرکت میں آؤ امید کے پنک و بال کحلی کی وجہ سے سڑ جاتے ہیں جب پنک اور بال جھڑ جائیں گے تو تمہاری کیا قیمت رہ جائے گی تم آزادی سے ناخش ہو مگر کیا کونے کے تلے میں پڑے رہنے سے نہیں ایسا ہے تو مبارک ہے تمہیں اس کونے میں پڑے رہنا پکار کو سنو اے آنکھوں والو خبردار ہو جاؤ تم اب بچے نہیں ہو یوں اپنی آستین کیوں چبھائے جا رہے ہو تلاش کی کیا اہمیت ہے سوا اس کے کہ اسے پا لیا جائے سنو جب تک جوان ہو اس دریا کو پار کر لو اپنی خواہشوں کی اوکھلی میں پانی کو کیوں کوٹ رہے ہو جب پانی نہیں رہے گا تب شیخی کی ہوا نابت رہ جاؤ گے خدا نے اس دنیا کو ہشیش کی طرح ایک جھوٹا نشا کہا ہے پھر ایسی دنیا میں جانوروں کی طرح تم فضول کیا چبائے جا رہے ہو دیکھو شراب آگئی ہے مٹکے میں سے بار آجاؤ اپنے جسم کو لذیذ مٹھائیوں کے لئے تیار کر لو خبردار روح کی خوبصورتی آئینے کو تلاشتی ہے اپنے آئینے کا زنگ دور کرو اسے چمکا لو وہ مجھے یہ سب تھوڑے سے میں نہیں کہنے دیں گے اگر طالب ہو تو چشمے کی تلاش اس سر چشم میں کرو اندر چمکتے ستارے وہ ہے محبوب ہر جگہ ہے مگر ہم اس کا احساس اس لئے نہیں کر پاتے کیونکہ ہم زندگی میں غلط چیزوں کو چنتے ہیں کہاں ہے وہ مو جس سے روح کی خوشبو نہ آتی ہو کہاں ہے وہ دل جس وہ نشان نہ ملتا ہو ہر ذرہ اونٹ کی طرح یہ کیا کھاتا ہے اگر اس مشہور دعوت سے ایک نوالہ نہ آتا ہو لالچ کے کتے دائیں بائیں کیوں بھٹکتے پھرتے ہیں اگر اس تندور سے بھنے کھانے کی خوشبو نہ آتی ہو شیروں کے پنجے کیوں پھول کی پنکھڑیوں کی طرح کامتے ہیں اگر غیب سے سبھی دلوں میں بھالے نہ آتے ہو ایک ہی چراغہ میں ہزاروں میمنے اور بھیڑیے اکٹھے کیسے گھومتے ہیں اگر ان کی زندگی میں گڑریے کا روب نہیں اور اس کی آواز نہ آتی ہو روح کانوں کے بغیر دو سو سدائیں سنتی ہے ہوشدار ہو کر سنو چاہے تم تک ویسے نہ آتی ہو اس پرانی دنیا میں نئی زندگی کیسے آسکتی ہے اگر ہر پل اس جہان سے مدد سے تم اپنی آنکھوں پر دھول ڈالتے ہو خود کو اعتبار دلانے کے لیے کی نئے نئے چہرے نہیں آتے زلقر نین جیسے لاکھوں بادشاہوں کی زندگی کو فضول گزرا ہوا وقت سمجھو حالان کی بہت سے لوگ خدا کے نزدیک ہیں پر ان کے پاس وہ خوش قسمت صاحب نہیں آتا کیا ہے کوئی جس کے ہاتھ اور موہ آوے وفا سے صاف کیے ہوئے ہوں اور اس موہ میں دم بدم روح کی شراب نہ آتی ہو کیا ہے کوئی جس نے باغ عشق کی طرف کچھ قدم بڑھائے ہوں اور اسے اس باغبان سے سینکڑوں سلام نہ آتے ہوں عشق میں آگے ہزاروں ہزار محل ہیں بے انتہا شاندار اور عالی قسم کے جو ہمارے گمان میں بھی نہیں آسکتے ہر لمحہ تمہارے اندر ستارے چمک رہے ہیں کہتے ہوئے مت کہنا کہ آسمان سے اشارے نہیں آتے اپنا مو بند کر لو تب مو کو پیدا کرنے والا اس کا بیان کرے جو تمہاری زبان پر نہیں آتا اس نے مجھے خوب پکایا مرید جب عاشق بن جاتا ہے تب اس کا اندرونی سفر شروع ہوتا ہے اوپر کی طرف ہمیشہ بلندی کی طرف تیرے عشق میں مست ہو کر میں تالی بجاتا ہوں مستی اور بے خودی میں میں اور کیا کر سکتا ہوں میں کھٹے انگور سے اب میٹھا انگور بن گیا ہوں میں خود کو دوبارہ کھٹا نہیں بنا سکتا بہت میٹھا ہے وہ ہلوائی دوست اس نے میرے موہ میں مٹھی بر ہلوہ ڈال دیا جب اس ہلوائی نے اپنی دکان کھولی تو اس نے میرا گھر اور دکان دونوں لے لیے لوگ کہتے ہیں تمہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے میں ایسا نہیں تھا اس نے مجھے ایسا بنا دیا پہلے اس نے میرا مٹکہ توڑا اور سرکہ باہر بہا دیا میں رویا چلایا کہ اس نے میرا نقصان کر دیا پھر ایک مٹکے کے بجائے اس نے مجھے شراب کے سو مٹکے دے دیے اس کی بخشش نے مجھے خوشی سے بھر پور کر دیا اس نے مسیبت اور فساد کے انتنور میں مجھے خوب پکایا اور روٹی کی طرح لال کر دیا میں غم میں زلیخہ کی طرف بوڑھا ہو چلا تھا لیکن یوسف کی دعاؤں نے مجھے پھر سے جوان کر دیا میں تیر کی طرح اس کے ہاتھ سے اڑا پھر اس نے مجھے پکڑا اور کمان بنا دیا میں زمین اور آسمان کو شکرانے سے بھر دوں گا کیونکہ میں تو زمین تھا اس نے مجھے آسمان بنا دیا میرا دل ستاروں اور کہکشاؤں میں سے گزرا پھر اس نے مجھے سب کہکشاؤں سے پرے کھینچ لیا میں نے کئی سیڑیاں اور چھتیں دیکھیں پھر اس نے مجھے چھتوں اور سیڑھیوں سے فارق کر دیا جب سارے جہان میں میری داستان پھیل گئی اس نے ایک روح کی طرح مجھے جہان میں چھپا دیا جب اس نے دیکھا کہ میں زبان کی طرح نرم ہو گیا اس نے جلد ہی مجھے زبان کی طرح ترجمہ کرنے پر لگا دیا کیونکہ میں دل کے ساتھ زبان کی طرح جڑا ہوا تھا اس نے مجھے ایک ایک کر دل کے سارے راز بیان کر دیئے جب میری زبان سے خون بہنے لگا اس نے مجھے ایک تلوار کی طرح میان میں بند کر دیا اے دل اب بس کر میرے یار کی مہربانیوں کا بیان یہ زبان نہیں کر سکتی شما روحانیت کی زندگی کے لئے کچھ ضروری آتے ہیں عشق کو سبر نہیں آتا اکل کی فریاد کام نہیں آتی بے خودی ایک خوش غوار عالم ہے جو کسی کے فرمان کے نیچے نہیں آتا زندگی کا کاروان گزر رہا ہے مگر گھنٹی کی کوئی آواز نہیں آتی گلشن کی خوشبو تجھے گلاب کے پاس بلاتی ہے مگر خود تیرے اندر سے اس کی چاہت نہیں آتی کیونکہ اندر تیرا دلیل باز من ہے اس کی شیخی کی وجہ سے وہ خوشبودار سانس تیرے پاس نہیں آتی اس لطیف اور ماہر خدا کے بغیر مدھو مکھی سے شہد نہیں آسکتا ہر لمحہ نیکی کے بیج بوتا رہ بیج بوئے بغیر فصل نہیں آسکتی کیا کوئی ایسا نیک خیال آیا جس کا کوئی انام نہ ملا ہو بس کر یہ باتوں کی شما رات کے آخری پہر کے اندھیرے تک نہیں آسکتی داتا کی طرف دیکھو اس کی طرف اپنا دھیان رکھیں جو ضروری ہے غیر ضروری میں نہ الجے رہیں ساکی کی طرف دیکھ مدمست کی طرف مت دیکھ یوسف کی طرف دیکھ اپنے ہاتھوں کی طرف مت دیکھ اے روح تو جسم کے کانٹے میں فسی مچھلی ہے مچھواری کی طرف دیکھ کانٹے کی طرف مت دیکھ اسے دیکھ جو تیرا اصل آغاز تھا جس نے تیرا ساتھ اب شروع کیا اس کی طرف مت دیکھ اس اسیم باگ کی طرف نظر کر پام میں چُبھے کانٹے تجھ پر اپنا سایا ڈالا ہے اپنے ہاتھ سے اڑ گئے کوئے کی طرف مت دیکھ سرو اور سنبول کی طرح بلندیوں کی اور بڑھ بنف شاہ کی طرف نیچے مت دیکھ جب تیری دھارہ میں آب حیات بہنے لگے تو پیالا یا مٹکا ٹوٹے تو اسے مت دیکھ زندگی بخشنے والے وہ خوشی بخشنے والے داتا کو دیکھ جو ہے نہیں اس کے لئے آسو مت بہا اپنے وجود کو مت دیکھ جو پر نور اور طاقت ور ہے اس صبر کو دیکھ جو بھاری اور سست ہے اس لالچ کو مت دیکھ جو بلندیوں تک پہنچ گئے ان صاف لوگوں کو مت دیکھ پاکیزہ صورتوں سے بھرے جہان کو دیکھ جو صورت تیری راہ کی رکاوٹ ہے اسے مت دیکھ حیرت انگیز پرندے بھی عشق کے جال میں پھس جاتے ہیں جو عشق کے جال سے بچ گیا اس اللو کو مت دیکھ تم سے بہتر بولنے والا گھات لگائے انتظار کر رہا ہے اس لمحہ وہ خاموش ہے اس بات کی طرف مت دیکھ یاد کر فارس کے لوگوں کے بیچ عشق کی ایک داستان بڑی مشہور ہے جو اپنے مرشد شمس تبریز سے بچھڑنے پر رومی کے درد اور تڑپ کو بخوبی بیان کرتی ہے خسرو فارس کے ساساند خاندان کے بادشاہ تھے اور شیرین سے محبت کرتے تھے جو ارمینیا کی تاج پوش شہزادی تھی فرہاد ایک ماہر شلپکار تھا وہ بھی شیرین سے پیار کرتا تھا اپنے پرتیدوندی کو راستے سے ہٹانے کے لئے خسرو نے فرہاد سے کہا کہ وہ گرینائٹ کے سخت پہاڑ کی چوٹی سے ایک نہر بنائے جو میلوں دور شیرین کے محل کے غسل کھانے تک جائے تاکہ شیرین وہاں چرنے والی بھیڑوں کے تازہ دودھ سے ہر رو سنان کر سکے فرہاد نے ایسی نہر بنا دی پھر خسرو نے فرہاد کو اسی سخت چٹان کے پہاڑ پر چڑھنے کے لیے سیڑی بنانے کا حکم دیا اسے یقین تھا کہ فرہاد یہ کام پورا نہیں کر پائے گا اس لیے خسرو نے اسے کام پورا ہونے پر شیرین کو اسے سونپنے کا وعدہ کر دیا لیکن جب خسرو نے یہ جان لیا کہ شیرین کے عشق کے لیے فرہاد ناممکن کو بھی ممکن کر دکھائے گا تو اس نے ایک شخص کو اس کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ شیرین کی موت ہو گئی یہ سن کر فرہاد نے اپنے سر پر پہاڑ کی چٹان تراشنے والے آزار سوار کیا اور مر گیا تو نے اس میٹھی زندگی سے چلے جانے کا ارادہ کیا یاد کر میرے ہوتے ہوئے بھی تو نے جدائی کے گھوڑے پر زین کس لی یاد کر زمین اور آسمان پر سچے دوست تیرے آسپا سکٹھے ہو گئے لیکن تو نے اس پرانے یار کے ساتھ قسم کھائی تھی یاد کر میں تیرے من کو رنج پہنچ آیا لیکن آی یار ہماری وہ بنا رنجش کی راتیں یاد کر ہر رات جب تُو اپنا چاند سا چہرہ سرہانے پر رکھتا ہے یاد کر جب تُو میری گود کو سرہانہ بناتا تھا یاد کر تیری چاہت میں فرہاد کے جیسے میں اپنی جدائی کے پہاڑ کو تراشتا ہوں اے محبوب خسرو اور سینکڑو شیری جیسے تو تیرے غلام ہیں یاد کر تُو نے میری آنکھوں کے دریا کے کنارے عشق کا ریگستان دیکھا ہے جو کیسر اور نصرین کے پودھوں سے بھرا ہوا ہے یاد کر میری عرض آگ کی لپٹوں کی طرح آسمان کی طرف اٹھتی ہے عرش سے جبرائل کہتا ہے یا رب آمین یاد کر اے تبریز کے شمس جس دن میں نے پہلی بار تیری صورت کا دیدار کیا تیری صورت کا عشق میرا ایمان بن گیا اے ایمان کی شان یاد کر روح پروانہ ہو گئی جب رومی کے مرشد شمس تبریز جسمانی طور پر رومی کے ساتھ موجود نہیں رہے تب بھی انہیں ہر جگہ ہر کسی میں شمس کا ہی نور نظر آتا تھا کیونکہ رومی اپنے مرشد کے خیال میں پوری طرح جذب ہو چکے تھے لمحہ بلمحہ شاہ پردے سے بہار آتا اور پھر پردے کے پیچھے چھپ جاتا اس طرح آٹھ بار ہوا وہ ایک گھنٹے تک ان کے دل و اقل چھراتا رہا جو باہر تھے وہ ایک گھنٹے تک ان کے ہو شڑاتا رہا جو اندرونی مقام کے باشندے تھے اس کی آنکھوں کے آگے جادو کی کتاب کھلی تھی اس کی نگاہوں کی حرکت سے ہر بے قرار دل شکرا رہا تھا کبھی دیوانگی اپنی قلم کی نوک سے اس کی تصویر بنا رہی تھی کبھی اس کے عشق کی شہنائی کی آواز لاچار اکل پر پتھر برسا رہی تھی جب رات ہو گئی اس کے گالوں اس کے گرد چکر لگانے لگی آدھی رات ہوتے ہوتے سارے مستانے بے خود ہو گئے اس شما اس شراب اور اس محبوب کے ساتھ اس رات صرف میں رہ گیا میری میں بھی سو گئی اور ہمارے بیچ کوئی مسئیبت کھڑی نہ کر سکی میری میں یعنی روح اس کی میں کے ہم کنار ہو گئی پر جب صبح ہوئی میری میں اس میں کے لیے بے خرار ہو گئی میری میں سائے کی طرح پھر داخل ہوئی اور اس یار کی میں باہر نکل گئی تبریز کا شمس جا چکا ہے مگر جس پر بھی وہ چاہتا ہے اس کے روشن چہرے کی کرنے اب بھی ہر طرف نور برساتی ہیں سرو کا درخت رومی کا دل آنند اور ہسی خوشی سے سرابور ہے اور آپ الہی عشق کی وجہ سے پیدا ہوئی توحید کا بیان کرتے ہیں مجھے ہر سانس میں اپنے پہلو سے یار کی خوشبو آتی ہے پھر کیوں نہ میں ہر رات خود کو گلے لگاؤں کل رات عشق کے باغ میں اس کی چاہت میری رگوں میں دوڑ گئی میری آنکھوں سے اس کا عشق ایسا عمرہ کی وہا دریا بن گیا ہر ہنستہ ہوا گلاب جو اس کے عشق کے دریا کے کنارے کھلتا ہے ہستی کے کانٹوں اور موت کی ظلفقار سے بچ نکلتا ہے چمن میں ہر درخت اور گھاس کا ہر تن کا ناچ رہا تھا لیکن عام لوگوں کی نظر میں وہا برقرار وہ اپنی جگہ پر کائن تھا اچانک نہ جانے کہاں سے ہمارا وہا سرو آ پہنچا باغ بے خودی میں جھوم اٹھا اور چنار تالی بجانے لگا آگ سا چہرہ آگ سی شراب اور آگ سا عشق تین وں خوشی مچور ہیں اس آگ سے گھری روح ہر دم فریاد کرتی ہے وہاں سے بھاگ جانا چاہتی ہے حق کی وحدت کے جہان میں گنتی کی کیا ضرورت ہے لیکن پانچ اور چار کے اس جہان میں گنتی کی ضرورت ہے ایک لاکھ میٹھے سیب اپنے ہاتھوں سے گنو اور انہیں ایک کرنا چاہو سب کو اکٹھا کر کے نچوڑ دو انگور کے دانے لاکھوں ہیں کیونکہ ان پر چھلکے کا ہجاب ہے جب چھلکا اتر گیا تو صرف شاہی شراب رہ جاتی ہے دیکھ کے بغیر الفاظ یہ دل میں چل رہی گفتگو کیا ہے یہ سادی بنا رنگ اور شکل کی ہے جو اس اصل سے نکل کر آتی ہے شمس تبریزی بادشاہوں کی طرح تخت نشی ہے اور میرے شیر غلاموں کی طرح اس کی حکومت کے سامنے کتار باندھے کھڑے ہیں ہم مام سے بہار آؤ دنیا ایک عام ہم مام ہے جہاں روحوں کو موح اور لگاو کا میل دھونے اور پاک ساف ہونے کے لئے بھیجا جاتا ہے میرے ہاتھ میں جھاڑو دے کر اس محبوب نے کہا دریا میں سے دھول اٹھا پھر اس نے آگ میں جھاڑو جلا دیا اور کہا اب تُو آگ میں سے جھاڑو لا کر دے حیرت میں پڑ کر میں نے اس کے آگے سر جھکا دیا اس نے کہا سر جھکائے بغیر ایک بہترین سجدہ کر آہ جھکے بغیر سجدہ کیسے ہو سکتا تھا اس نے کہا بنا اطراز اور بنا شکایت کے میں نے اپنی گردن اس کے آگے جھکائی اور کہا سجدے میں جھکے سر کو اپنی تلوار سے کاٹ دے وہ تلوار سے جتنے زیادہ وار کرتا گیا اتنے زیادہ سر پیدا ہوتے گئے جب تک کی میری گردن پر لاکھوں سر نہ آگئے میں ایک چراغ اور میرا ہر ایک سر بتی کے جیسا تھا جو اور پورب سے پشم تک قطار میں جل اٹھے لامکہ میں پورب اور پشم کیا ہوتا ہے یہ جہان ہمام کے نیچے کی ایک گرم اندھیری بھٹی ہے اے سرد مزاج کہاں ہے تیرے دل کی بے قراری تو کب تک گرم پانی میں ایسے پڑا رہے گا ہمام سے بہار آجا بھٹی میں مت جا اپنا لباس پہن اور وہاں کی تصویریں اور سجاوٹ دیکھ تب دل چرانے والی شکلیں دکھیں گی تب گلوں کے باغ کے رنگ دکھیں گے جب اس جھروکے کی طرف دیکھے گا تو جانے گا کہ جھروکے میں محبوب کا اکس ہی محبوب ہے چھہوں دشائیں تو ہمام ہیں شروکہ لام کان ہے اوپر سر میں جو جھروکہ ہے اس میں شاہ کا جمال ہے مٹی اور پانی اس کے اکس سے رنگین ہیں اس نے ہر ایک پر نور کی بارش کی ہے دن ڈھل گیا لیکن میرا قصہ چھوٹا نہیں ہوا اے دن سے نے تمہیں شرمندہ کر دیا میرا شاہ تبریز کا شمس الدین مجھے خمار ہی خمار میں مست رکھتا ہے راز بھرے موتی رومی شمس کے نور میں پوری طرح مست اور جذب ہو چکے ہیں گر تمہیں اس کے عشق کے راز کی خبر ہے تو عشق کے لیے اپنی جان دے دیدار کرو عشق وہ دریا ہے جس کی لہریں دکھتی نہیں اس دریا کا پانی آگ ہے اور اس کی لہریں موتیوں کی طرح ہیں موتی ہی راز ہیں اور ان کا ہر پہلو مسافر کو راز کے معینے کی طرف لے جاتا ہے گر اس راز کی ایک ذرہ برابر بھی قبر ہو جائے تم دونوں جہانوں کو پوری طرح چھوڑ دو گے کل رات میں مستی میں تھا رات آدھی بیٹ چکی تھی کہ وہ چاند میرے اوپر سے گزرا اس نے چاند کی روشنی میں میرا زرد چہرہ دیکھا میرے زرد چہرے کو دیکھ اس کے آنسو چھلک پڑے اور میرا چہرہ گیلا ہو گیا اسے رحم آ گیا اور اس نے مجھے وسال کا شربت دے دیا میرے روم روم کو دوبارہ زندگی مل گئی حالانکہ میں شراب کی مستی میں مدھوش تھا میرے روم روم کو دکھائی دینے لگا وجود کے اس آفتاب کے چہرے کو مستی میں بے خود ہو کر میں عشق عشق وہ درد لے کر آتا ہے جسے کوئی جانباز ہی برداشت کر سکتا ہے راہ پر چلنے والے کے لیے اکل باندھ کر رکھنے والی زنجیر ہے میرے بچے توڑ دے اس زنجیر کو کہ راہ سامنے ہے میرے بچے اکل پھندہ دل فریم اور جان ہے ایک ہجاب راہ ان تینوں کی وجہ سے چھپی ہوئی ہے میرے بچے جب تک تو اکل کو دل و جان سے نکال نہ دے گا یہ یقین بھی ایک گمان ہی رہے گا میرے بچے جو مرد خود سے آزاد نہیں وہا مرد نہیں درد کے بنا عشق محض ایک افسانہ ہے میرے بچے اپنے سینے کو نشانہ بنا کر دوست کو پیش کر دیکھ اس کا تیر کمان میں بیتاب ہے میرے بچے جب اس کے تیر سے تیرا سینہ گھائل ہوگا تیرے ماتھے پر سو نشان ہوں گے میرے بچے عشق نازک اور کمزور لوگوں کا کام نہیں عشق ایک جانباز اس کا کام ہے میرے بچے جو کوئی اس کے عاشقوں کا بندہ بن گیا اونچے نصیب والا شہنشاہ ہے وہ صاحب ہے میرے بچے عشق کے بارے میں کسی اور سے نہ پوچ عشق سے ہی پوچ عشق موطی برسانے والا بادل ہے میرے بچے عشق میرے ترجمہ کا محتاج نہیں اگر تُو ساتھ میں آسمان پر چڑھنا چاہتا ہے تو عشق ہی بہترین سیڑھی ہے میرے بچے تُو جہاں بھی کوئی کارما جاتے دیکھے عشق ہی اس کارما کا قبلہ ہے میرے بچے اس دنیا کے عشق سے تُو دھوکھا نہ کھا جانا کیونکہ یہ دنیا تجھے کیونکہ تیری یہ زبان تیری جان کی دشمن ہے میرے بچے تبریز کا شمس آگیا ہے اور روح خوش ہے کیونکہ یہ وہی گھر میں ہے جس میں اس کا شمس ہے میرے بچے اس کے چہرے کو دیکھ جدائی میں بدحال عاشقوں کے سامنے عشق جو کچھ پیش کرتا ہے وہ اسے قبول کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں نرم دلی سے نرمی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ آنکھیں کھول اور اس کی خمار بھری آنکھوں کو دیکھ جب وہ بیش قیمتی نگینہ ہستا ہے کیسے لاکھوں دل اس کی گرفت میں آ جاتے ہیں دیکھ مستی چھوڑ اور جاگ دیکھ اس نے کیا کیا ہے جاگ نے سے ملی اس کی خوش نصیبی کو دیکھ دل کے بے انت باگ کے اندر آ اس کے بے شمار میٹھے پھلوں کو دیکھ اس کی ہری شاکھوں کو ناچتے ہوئے دیکھ بغیر کانٹوں کے شاندار گلابوں کو دیکھ کب تک اس جہان کی صورتوں اور طرف دیکھ پودھوں اور جانوروں کی لالچی فطرت کو دیکھ پھر ان کی بے غرضی اور بے نیازی کو دیکھ ہوس اور بے نیازی دونوں ہی عشق کی خوبیاں ہیں غرطوں نے عشق کو نہیں دیکھا اس کی کاری گری کو دیکھ غرطوں نے عشق کے رنگ بھرنے والے کو نہیں دیکھا اس کے بدحال عاشقوں کے چہروں کے رنگ کو دیکھ باوجود اس کے کہ دشوار بھرے ہیں بادار اس کے اس کے دولت مند وے بے دولت خرید داروں کو دیکھ بے نیازی جب خدا روپی محبوب مل گیا پھر کسی اور کی ضرورت نہیں عشق کو باتوں اور اشاروں سے کیا کام روح کو صورتوں یا ناموں سے کیا کام عاشق یار کے چوغان کی گیند کی طرح ہوتے ہیں گیند کو ہاتھ یا پیر سے کیا کام اس کے چوغان میں جدر بھی اسے دھکیلتے ہیں گیند ادھر ہی جاتی ہے پھر گیند کو ہونچ نیچ سے کیا کام آئینہ بتوں کے چہروں کے عقص دکھاتا ہے اسے خوبصورت یا بدصورت سے کیا کام چھپ کلی کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے پھر اسے ساکھی یا پانی کے چشمے سے کیا کام وہ صورت تو دل میں بستی ہے اسے کسی مکان یا ٹھکانے سے کیا کام حضرت تیسہ اونچے آسمانوں سے پرے چلے گئے انہیں موسم کی مشکلوں سے کیا کام ہے تو جو اس غیبی ساجندے کے ساتھ گاتا ہے جا تجھے غفتگو یا شوروگل سے کیا کام سبر اندر بیٹھے محبوب کے حسن کا دیدار ہو جانے کے بعد سبر کرنا ممکن نہیں آہ ہر ہیں جیسے ایک چاند کا ٹکڑا نور بکھیرتا چلتا ہے ٹہل تے ہوئے تیری خوبصورت مورت نے میری جان کے اندر آگ لگائی اور حل چل مچا دی کیا جو شیلی حل چل تو آگ لگاتا ہے پھر کہتا ہے سبر کر میں نہیں جانتا کہ تندور میں سبر کیسے کیا جا سکتا ہے یاد ہے کل رات جب تُو مست ہو کر یہاں آیا تھا تُو چاند تھا یا پری یا ہور کی خوبصورتی کا سار وہ الفاظ جو تُو نے کہے شکر جیسے میٹھے تھے اور وہ اشارے جو تُو کر رہا تھا دور سے اپنے گال چھونے سے تیرا مطلب تھا میرے دل کی خاطر بیچین مت ہو اپنی انگلی ہونٹوں پہ رکھنے کا مطلب تھا سبر کر تیرے لال ہونٹ سبر کہاں رکھنے دیتے ہیں چہرہ اوپر کرنے سے تیرا مطلب تھا اے خدا میرے حسن کو بری نظر سے دور رکھ اے میرے محبوب تیری چپ کے رہنا شک او شبہ اور دوہدہ سے چھوٹ کر بے پردہ ہوئی روح کا شرور دل تیرے جمال کا دیدار کرتا ہے پھر بھی اسے انتظار ہے جان تیری گلستان میں مست ہے پھر بھی پریشان ہے ہر لمحہ میرے دل پر پڑ رہی اس کی نورانی نظر میری دائیں طرف ایک ہور اور بائیں طرف حسن رکھ دیتی ہے ہر صبح جب میں رات دن کا جال پھارتا ہوں اس دوست سے ملے چمبن پر میں لاکھوں سجدے وارتا ہوں حالانکہ عشق میں گزرا سال واپس نہیں آئے گا پھر بھی اس سال دیوان عاشقوں کی ٹولی تیرے عشق کی پکڑ سے روح تار تار ہو رہی ہے تیرے عشق کی ہوا اور اس کی زندگی دینے والی تپش سے اس درخت نے جڑیں پکڑی ہیں اور اب یہ پھل دے گا سمندر کے تل تک گوتا لگانے سے جان موتی بن جاتی ہے یہ سمندر اور یہ موتی تیرے لال لب کو پانے کے لئے ترستے ہیں ان نغموں سے میرا توتہ مٹھاس لیتا ہے جس سے پیڑ کی شاخیں ناج اٹھتی ہیں اور چنار کے پتے تالی بجانے لگتے ہیں کسی ماجرے کے بعد صفہ ہو کر یہ صوفی عشق میں مستانوں کی طرح ایک دوسرے کو گلے جیسے ندی بنا آرام کیے بنا ٹھہرے سمندر کی طرف بڑھتی جاتی ہے جب کل کی کمان سے تیر جو اس کا ایک انش ہے وہ چھوٹتا ہے تو اس کل میں لگنے کے سوا اس کا کوئی اور نشانہ نہیں ہوتا خوشی میں مست یہ روح لاکھوں پردوں سے باہر نکل آئی اب اس کا اصلی کاروبار ہے دائمی عیش و آرام عشق میں وفادار سبھی روحیں اب اس سے چپک کر رہتی ہیں تاکہ وہ بھی اس اونچی پہنچ والی روح کی طرح مالا مال ہو جائیں وہ دھوری ہے اور روحوں نے عشق سے اس کا دامن مضبوطی سے پکڑا ہے اور اس نے بڑی دلیری سے اس دائمی کا دامن پکڑا ہوا ہے تبریز چل اے دل اور شم سے حق سے اس کے بارے میں پوچ تاکہ تو راز بھرے مائنوں والے براغ پر سواری کر سکے نان بھائی یہ رہس مائی کائنات ایک دن خدا ہم پر اس کی رچنا کرنے کا مقصد ظاہر کرے گا اندیشوں سے رہا ہو جا انہیں دل میں پکڑ کر مت رکھ کیونکہ تو ہے ننگا اور اندیشے برف کی طرح سرد ہوتے ہیں تو اندیشے میں رہتا ہے کہ بیماری اور رنج سے کیسے چھوٹے مگر اندیشہ بیماری کا سروت ہے جان لے کہ کائنات کا بازار اندیشے سے پرے ہے ہے تو جس کا اقل بھی مذاق اڑاتی ہے ذرا نشانیوں کو تو دیکھ اس گلی کو دیکھ جہاں سے سبھی صورتیں اڑان بھرتی ہیں اس دھارہ کو دیکھ جس سے وہا پرانا چکہ گھومتا ہے اس گلابی گال کو دیکھ جو دلبروں درد کر دیتا ہے ادم سے لاکھوں پرندے خوشی سے اڑان بھر رہے ہیں ایک ہی کمان سے لاکھوں تیر چھوڑے جا رہے ہیں رسم و رواج اور عقل سے پرے کیوں اور کیسے سے پرے وہ غیبی ہاتھوں کے بغیر سینکڑوں آٹے گوند رہا ہے اس نے بغیر آگ کے پیٹ اور دلوں کے تندور تپا رکھے ہیں دکان میں نان تو رکھے ہیں مگر ہمارا نان بھائی چھپا ہوا ہے وہ مٹی کی سالہ تختی سے لاکھوں صورتیں بنا دیتا ہے اور ماں کے خون کے جوش سے لاکھوں مٹ کے دودھ کے بھر دیتا ہے تم نے خدا کے اپنی جھولی کھول بکشش آ رہی ہے وہ نیوالا اتنا بڑا تھا کہ اس نے تیرا جھولا پھاڑ دیا خدا کی رسوئی سے چھوٹے تحفے نہیں آتے وہ منی کے ایک کترے سے رستم جیسے بہادر کو پیدا کر دیتا ہے وہ سوتے ہوئے کے لیے خواب میں اڑان بھرنے نگمہ میٹھا ہے اور اس کے بعد مہبوب کے آفتاب جیسے چہرے کا سایا دکھائی دیتا ہے وہ آفتاب کی طرح اوپر آتا ہے اور ذرہ بے قرار ہو کر کہتا ہے اس بہار جیسے چہرے کو پردے کے پیچھے مت چھپا اٹھو یہ ہمارا دن ہے ہمارے دل کو روشن کرنے والا دن عشق روشن ہو رہا ہے کیونکہ ہم جل رہے ہیں اٹھو کہ ہم آزاد ہیں ہم نے اپنی زنجیریں توڑ دی ہیں اٹھو کہ بنا خماری کے ہم ہمیشہ کے لیے مست ہو گئے ہیں اٹھو کہ جان آگئی جان و جہان آگئے ہیں تالیا بجاتا ہوا وہ آگیا اے دل کچھ کر آب حیات آگیا نجات پانے کا دن آگیا اے شکر برسانے والے سنم تیرے آنے سے شکر و مشری آگئی ہے اس نگمے نے مجھے گلام بنا لیا مگر میں بہرا ہونے کا بہانہ کر رہا ہوں تا کہ وہ پردادار اپنا مو میرے کان کان کے پاس آیا اور اسے کاٹ تے ہوئے کہا وار چال باز بے عدبی بھی اچھی ہے گر یہ اس سے جنگ کر آتی ہے اس لین دین کے کاروبار کی وجہ سے میں دوست سے مو نہیں موڑوں گا یہ زندگی تیری جنگ ہے کیونکہ اس میں ٹھہراؤ نہیں ہے تیری جنگ مشری سی میٹھی ہے اور تیری سلا اس کے تو کیا کہنے عشق نے سونا برسایا رومی ہمیں بتاتے ہیں کہ الہی عشق کی ہماری زندگی میں کتنی اہمیت ہے اور اس عشق میں کیسی کائی پلٹ کرنے کی طاقت ہے بغیر عشق کے جو گزری وہ عمر بیکار ہے اس کا حساب نہ کر عشق آب حیات ہے اسے اپنے دل و جان سے قبول کر عاشقوں کے سوا ہر کوئی بغیر پانی کی مچھلی ہے چاہے کوئی وزیر کیوں نہ ہو عشق کے بغیر وہ غمگین وہ مردہ ہے جب عشق اپنا چولہ پھیلاتا ہے ہر درخت ہرا ہو جاتا ہے ہر سانس کے ساتھ پرانی شاک پر ایک نیا پتہ پھوٹ پڑتا ہے کیا عشق کا شکار موت کا شکار ہو سکتا ہے جب چاند کسی کی ڈھال ہو تو کیا کوئی تیر اسے زکم پہنچا سکتا ہے جب تُو نے خدا کی راہ سے موہ موڑ لیا تو کیا تجھے کو شکر کا مٹکا سمجھ کر خرید لے نہیں تو تُو سرکا ہی رہ جائے گا اس میر کا آشک بن نہیں تو جا مر سبھی پاک روحیں خاک کی گلام بن گئی ہیں عشق نے غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے سونا برسایا ہے اے بندے جس کی جھولی میں کسی اور نے کوئی نان نہیں ڈالی تو خود اس جھولے کی تہہ میں اس نان کی تلاش کر اے فقیر چست اور بہادر بن اور خدا تجھے سینکڑوں صفات بخش دے گا کالی مٹی سونا بن جائے گی کالا خون دودھ بن جائے گا اے تبریس کی شان شمس الحق آہ تار کول جیسی مٹی پانی سے میرے دل کے پیروں کو آزاد کر آشکوں کا قاتل عشق عشق ہمیں تب تک الجنوں میں پھسائے رکھے گا جب تک ہم خود کو اس کے حوالے نہیں کر دیتے وہ دلدار تجھے نہ وفادار رہنے دے گا نہ بے وفا نہ تجھے انکار کرنے دے گا نہ اقرار تو جہاں بھی اپنا دل رکھے گا وہ نامنظوری میں اسے کھینج لے گا اس لئے خود کو کہیں بھی مت رکھ اے دل زد نہ کر رات کو کیا ہوا تیرا ارادہ وہ صبح ہونے تک بدل دیتا ہے اس رات دن کے بدلاو سے کچھ سبق سیکھ ایک غافل نادانی میں وعدہ کرتا ہے توبہ کرنے اور سوگند کھانے کا لیکن ایک طاقتور کے ہاتھ میں کوئی ہارا ہوا کیا چال بازی کر سکتا ہے اے بھائی کیا تجھے معلوم نہیں تیرا قصے واسطہ پڑا ہے وہی تو ہے جو چکر لگاتے گمبت کو وغیر سر و پیر کے گھوماتا ہے اے بھائی تو سویا پڑا ہے کیا تجھے پتا نہیں کہ تیرے سر پہ کالا سام چوکن ہو کر بیٹھا ہے اے مغرور دل تو کیا خواب دیکھ رہا ہے کیا تجھے پتا نہیں اس پیر نے تیرے لئے دیگ میں کیا پکایا ہے نفع کی خوشبو کا پیچھا کرتے ہوئے ہزاروں سوداغر سفر کرتے گئے خدا کے حکم کی طاقت نے ان کی روحوں کو بیچین کر دیا اس نے انہیں شہروں میں رہنے نہ دیا اور بیابانوں سے اکتا کر وہ سمندر کی طرف چلے گئے وہ مونگے کی تلاش میں نکلے لیکن انہیں اپنی جان گوانی پڑی ان کی راہ میں ایک قاتل گھات لگائے بیٹھا تھا وہ پانی کی طرف دوڑے مگر انہیں سراب کے سوا کچھ نہ ملا وہ روشنی کے بیچے دوڑے مگر انہیں آگ کے سوا کچھ نہ ملا تقدیر نے ان کے دونوں کان پکڑ لیے اور ایسے کھینچتے ہوئے کہا ادھر آؤ جیسے گدھے کو اس کے بوجھ کی طرف کھینچا جاتا ہے تم ایک بیل سے بھی بتر ہو تمہیں وہ چرخ دکھائی نہیں دیتا اس لیے تمہاری گردن اس سے باندھی گئی ہے تاکہ تم چکر لگاتے رہو ساتھ ہی حکیم بھی اسی چکر میں فسے ہیں کیونکہ ان کے پہاڑ و بیابان کی طرف کھینچے جا رہے ہیں جہاں شکاری شیر کا پنجا انہیں چیر پھاڑ دیتا ہے لیکن شیر جب خدا کے عاشق کو چیرتا ہے تو سمجھ لینا کہ یہ دوسروں کو چیرنے جیسا نہیں ہے جب اسے عاشق کے اندر دل و جگر نہیں ملتے وہی چیر دینے طرح مارا گیا اس کا حکم مانتے ہوئے موت سے پہلے مر جا یقینا وہ عاشق ہے جو اپنا دل گما چکا ہے اور جس کا جگر خون سے لطپت ہے شیر اپنے شکار کا دوبارہ شکار نہیں کرتا اور اگر غلطی سے اسے چیر پھاڑ دیتا ہے تو وہ اسے سل اپنی طرف کر لیتا ہے خدا نے عاشق کا گوشت اور چربی کھانے کی منائی کی ہے اس لئے آدم خور شیر اسے اپنا شکار نہیں بناتا تم عشق کو پیو کیونکہ یہ زہر اتارنے والی خاص دوا ہے پھر زہر زہر نہیں رہتا زندگی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا بات عشق پر پہنچ گئی اور میرا دل اچھل پڑا کوئی تار ایسے زبردست کھنچاو سے بھاگ کر کہاں جا سکتا ہے جب ایک دھوری چکر کٹتے آسمانوں کے بیچ میں سے نہیں نکل پاتی تو تم ہی کہو کہ ایک نقطہ پرکار کے چکر سے کیسے نکل سکتا ہے خاموش رہنا کہ تقدیر کی کشا کشی ہے تم ریشم اور مخمل میں الجے ہوئے ہو اور میں اپنے شیروں میں